وزیراعظم امران خان کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کاؤنسل کے اجلاس میں قابل تجدید توانائی پالیسی کی منظوری دے دی گئی اسلام آباد میں ہونے والے مشترکہ مفادات کاؤنسل کے بیالیس میں اجلاس میں چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ وفاقی وزراء ایٹارنی جنرل اور متعلقہ حکام شریک ہوئے اجلاس میں آٹھ نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا مشترکہ مفادات کاؤنسل نے متبادل اینرڈی پالیسی کی منظوری دے دی جبکہ اجلاس میں اوگرا آرڈیننس 2002 میں ترمیم پر بریفنگ دی گئی اجلاس میں صوبے کے درمیان پانی کے مسئلے پر گزرشتہ اجلاس کے فیصلوں کی روشنی میں تجاویز پیش کی گئی اور اٹھارمی ترمیم کے بعد ہائر ایڈوکیشن کمیشن سے متعلق فیصلوں پر عمل درامت کا جائزہ لیا گیا مشترکہ مفادات کاؤنسل نے کرونا سمیت عوامی فلا اور صحت سے متعلق فیصلوں پر عمل درامت کا جائزہ لیا ٹیکس الین جی کی امپورٹ جیسے فیصلوں کی عمل درامت سمیت 23 دسمبر 2019 کو ہونے والے 41 اجلاس کے فیصلوں پر عمل درامت کا جائزہ لیا گیا